تو دیکھئے دوستو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سوشلوجی والے تو کچھ نہیں کر شکتے یہ ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ایک پرکار سے تمہچا ہے دیکھئے سوشلوجی سبجیکٹے بچے زیادہ ترس بچے یہ سوچتے ہیں کہ آرٹس والے لیتے ہیں دیکھئے دوستو آرٹس والے تو لیتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں بتا کہ سوشلوجی کے اندر کتنے کیریئر اپورچنیٹی ہیں اور آپ ایک سوشل ورکر کے طور پر کس پرکار سے کام کر سکتے ہیں جو نوالج ایک سوشلوجی سے ایم اے کرنے والے سٹوڈینٹ کو ہوتی ہے وہ نوالج کسی اور سبجیکٹ سے پینجی کرنے والے ویکتی کو نہیں ہوتی کیونکہ یہ سبجیکٹ سماج سے جڑا ہوا ہے آپ کو سماج کی وہ چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو پتا ہوتا ہے ساماجی کی مجدوں کا پتا چلتا ہے ساماجی کی جو بھی گھٹنائے ہوتی ہیں آپ کو اس کے بارے میں پورا ریسرس کرنے کا کا موقع ملتا ہے جو کی ادھر سبجیکٹ میں نہیں ملتا ادھر سبجیکٹ کے اندر ویکتی اُس سبجیکٹ کا تو اکسپٹ ہوتا ہے لیکن سوشلوجی کے اندر اُس کو سبجیکٹ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں جو کریئر اپورچنیٹی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں جس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو وہ کم پڑ جائیں گی تو دیکھئے دوستو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کی سوشلوجی جو سبجیکٹ ہے اس کے اندر کیا 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 کر لیتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ ان پوسٹ پر آرام سے جا سکتے ہیں آپ آفیسر بن سکتے ہیں تو آئیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو میں ٹیچنگ لائن کی بات کرتا ہوں اگر آپ کی اکچھا ہے کہ آپ ٹیچر بنے بچوں کو پڑھائیں اور سماج کی سیوا کریں تو آپ ٹیچنگ لائن میں جا سکتے ہیں ٹیچنگ لائن میں جانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایم اے کرنا ہوگا اس کے بعد آپ بی ایڈ کر سکتے ہیں آپ ٹی جی ٹی ٹی ٹیچر بن سکتے ہیں اگر اور چاہتے ہیں کہ آپ کو پوسٹ گریڈویٹ ٹیچر بن بننا ہے تو آپ ایم اے پی جی ٹی ٹی ٹیچر بن سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی اکچھا ہے کہ آپ پروفیسر بنے اسسٹینٹ پروفیسر بنے تو آپ جو آپ کا ایم اے سوسلوجی سے آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ نیٹ کا ایکزام کیلئر کر کے آپ کو لیج کے اندر پروفیسر بن سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کی اکچھا ہے کہ آپ ڈاکٹر بنے آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگے تو آپ ریسرچ کر سکتے ہیں آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں پی ایچ ڈی کر کے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں اور اپنے نام کیا سامنے ڈاکٹر لگا سکتے ہیں کسی سپیسیفک مددے پر آپ ریسرچ کا ٹوپک لے کے آپ اس پر آچھی خاصی ریسرچ کر سکتے ہیں اور آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں یہ تو رہی ٹیچنگ لائن کی بات اب بتاتا ہوں میں آپ کو گورنمنٹ آفیسر کیسے بن سکتے ہیں دیکھئے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کسی بھی سٹیٹ کے رہنے والے ہیں یہ نہیں کہ آپ ہریانہ کے ہیں پنجاب کے ہیں یوپی کے ہیں دنڈی کے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ جس بھی سٹیٹ میں رہتے ہیں اس سٹیٹ کے اندر ڈسٹک ویل پھر آفیس ہوتا ہے آپ کو پتا ہے جلا کلیان آفیس آپ کے سٹیٹ کے اندر ہوتا ہے اسے آفیس کے اندر آپ ڈاریکٹ ویل پھر آفیسر لگ سکتے ہیں ڈسٹک ویل پھر آفیسر لگ سکتے ہیں اگر آپ نے ایم ایسا سوشلو جیسے کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد میں اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کو تصحیل کلیان ادھیکاری کی پوسٹ ملتی ہے جسے آپ ڈی 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 � दوسری होती दिस्टिक वैलें और वैल्फ और वैला ऑफीसर यह क्या करता है वुडापा पयंसें विकलंग पंजुंग यह tot ensuite न ध İम सिक्षों स्कीमस को देखता है دیکھتا ہے کہ جو بھی سماج کے اندر چھوٹی موٹی گھٹنائے ہوتی ہیں اس کا کیا کارنا ہے ٹھیک ہے چیار پوسٹ یہ ہوئی اس کے بعد میں میں بتاتا ہوں آپ کو دوستو پنچائت ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کو سی پیو کی پوسٹ ملتی ہے سوشل ایجوکیشن اوفیسر ہوتا ہے وہ ساماج جی کی جو پنچائت میں آپ کو پتا ہوگا پنچائت ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو سماج سے جڑا ہوا ہے ڈپارٹمنٹ کے اندر سی پیو کی پوسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس پوسٹ پر آپ جا سکتے ہیں جسے سوشل ایجوکیشن اوفیسر کہا جاتا ہے اس کے بعد پنچائت کے اندر ہی آتا ہے ای بی پیو کی پوسٹ وہ بھی بلوک ڈولپمنٹ اوفیسر ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ اس پوسٹ پر جا سکتے ہیں اگر آپ نے ایم 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 سوشلوجی سے کیا ہوا ہے اس پرکار آپ محلہ ایم بالوکاس دپارٹمنٹ میں آپ سپروائزر بن سکتے ہیں اگر محلہ ہے تو آپ چائلڈ پروٹیکشن اوفیسر بن سکتے ہیں اگر آپ محلہ ہیں تو ٹھیک ہے آپ ڈسٹی کی چائلڈ پروٹیکشن اوفیسر بن سکتے ہیں اگر آپ محلہ ہیں تو اسی پرکار جیل کے اندر جتنے بھی قیدی ہوتے ہیں ان کو سکسیات دینے کے لیے ایک سوشل ایجوکیشن اوفیسر کی بڑھتی ہوتی ہے وہ دیکھ سماج سے جڑے مددوں کی اس کو پوری جانکاری ہوتی ہے کہ سماج میں کیسے کرائیم ہوتے ہیں سماج میں کیوں کرائیم ہوتے ہیں اور یہ جو جیل کے اندر بھی ایکتی ہیں انہوں نے کیوں کرائیم کیے ان کو کیسے سمجھایا جاتا ہے اس کے بارے میں جیل کے اندر بھی آپ کو ایک سوشل ایجوکیشن اوفیسر کی پوسٹ ملتی ہے اس پرکار آپ کا جو ڈسٹی کے اے ڈی سی اوفیسر اتیرک جلا اوپائی کاریا لے ہوتا ہے نا وہ پورا رورال چھتر دیکھتا ہے ٹھیک ہے اس رورال چھتر میں وہ الگ الگ پوسٹ کی بھرتی کرتا ہے جیسے کی ریسورس پرسن کی وہ سرپنچ وغیرہ کو ٹریننگ دیتا ہے جو بھی نئی کوئی ہریانہ گورنمنٹ یا سٹیٹ گورنمنٹ کی کوئی پولیسی آتی ہے آپ کے جو بھی سٹیٹ وہاں کی پولیسی آتی ہے تو اس میں وہ بھرتی کرتا ہے کہ جو بھی نئی پولیسی آئے گی اس کے بارے میں وہ ٹریننگ دیں گے ایجے ٹریننگ کے پوسٹ پہ آپ کو رکھا جاتا ہے اگر آپ ایمے سوسیلوجی سے کر لیتے ہیں تو اسی پرکار آپ پنچیت ڈپارٹمنٹ کا جو بھی رورال ڈولپمنٹ کا کام ہوتا ہے وہ سارے ایمے سوسیلوجی والے دیکھتے ہیں اس پرکار آپ کاؤنسلر کی پوسٹ پہ بھی جا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کاؤنسلنگ کے چھتر میں جائیں تو آپ کاؤنسلر بند سکتے ہیں اور دیکھئے جو دیس کا سب سے بڑا exam لیتی ہے UPSC آپ کو پتا ہی ہوگا Union Public Service Commission جس میں آئی ایس تک بنتے ہیں تو آپ کو پتا ہے جیسے graduation میں بچوں کے پاس کوئی اور subject ہوتا ہے اور وہ PGA postgraduate وہ ایمے سوسیلوجی سے کرتے ہیں کیونکہ اس چھتر کے اندر اچھی career opportunity ہے آپ کو پتا ہوگا کہ جتنے بھی آئی ایس ہوتے ہیں ان میں 25% آئی ایس ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ایمے سوسیلوجی سبجیکٹ ہوتا ہے کیونکہ اس سبجیکٹ میں ان کو اچھے سے ساماج کی جو بھی چھوٹی موٹی گٹنائیں ہوتے ہیں جو ساماجک مددے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اچھے سے پڑایا جاتا ہے اور ان کو پتا جل جاتا ہے کہ ایک ساماج کا کیسے development کیا جا سکتا ہے تو اس پرکار آپ UPSC کا ایکزام بھی کلیئے اگر کے آئی ایس تک بن سکتے ہیں کاؤنسلر بن سکتے ہیں آپ کی اکچھا ہے تو آپ میڈیا کے اندر جا سکتے ہیں دیکھیں آپ میڈیا کے اندر اچھے سے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ساماجک مددوں کو آپ اچھے سے اٹھا سکتے ہیں آپ کو پوری ساماج کی نولد ہونے کے قارن آپ میڈیا میں جا سکتے ہیں اور اچھے سے ساماجک مددوں کو اٹھا کر سرکار کے سامنے رکھ سکتے ہیں جس سے کہ ساماج کی سیوہ ہوگی اور آپ کا نام ہوگا تو اسی پرکار اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیلف سے ساماج کی سیوہ کریں تو آپ انجیو کھول سکتے ہیں انجیو کے مادم سے آپ آپ گریبوں کی مدد کر سکتے ہیں دیکھئے سماج سے جڑا ہوا سبجیکٹ ہے یہ سماج سے جڑا ہونے کے کارنا آپ جو بھی گریب ویکٹی سماج میں رہتے ہیں سوسائیٹی میں رہتے ہیں ان کا کیسے ڈولپمنٹ کرنا ہے جس کے بارے میں اسے سوشلوجی سبجیکٹ میں بڑھایا جاتا ہے تو آپ میڈیا چھتر میں جا سکتے ہیں آپ کاؤنسلر بن سکتے ہیں آپ اچھے سے ساماجک مدد کو اٹھا سکتے ہیں آپ پبلک ریلیشن چھتر میں کیریئر بنا سکتے ہیں آپ کاؤنسلر بن سکتے ہیں جو بھی سٹیٹ گورنمنٹ کی پولیسی آتی ہیں ان کے بارے میں سٹیٹ گورنمنٹ امیہ سوسولوجی والے کی ریقوقارمنٹ لیتی ہے اس کے بعد امیہ سوسولوجی والا جو بھی گورنمنٹ کی پولیچیز آتی ہیں اس کے بارے میں ہائے پبلک کو بتاتا ہے اسِسٹیمز کار ہوتا ہے اس چیٹر میں اپنا کریئر بنا سکتا ہے تو دوستو میں نے آپ کو بتائی کہ آپ گورنمنٹ چیٹر میں کس پرکار سے امیہ سوسولوجی کر کے آپ اپنا کریئر بنا سکتے ہیں اسی پرکار دوستو جو کمپنی کا سیکٹر ہے نا پرائیویٹ سیکٹر جسے آپ کہتے ہیں اس کے اندر آپ کو اچھی خاصی سیلری ملتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کمپنی کا جو سی اے سار ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ایم اے سوشلوجی والوں کی ریکوائرمنٹ کرتا ہے کیونکہ جس بھی کمپنی کا آپ کو پتا ہوگا کہ پانچ کروڑ سے اوپر کٹ رن ہو رہے نا تو اس کو سوسائیٹی کے اندر کچھ پیسے لگانے ہوتے ہیں اور سوسائیٹی کی کچھ مدد کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ مدد کیسے کرواتے ہیں کیونکہ کمپنی کیا کرتی کہ ایم اے سوشلوجی والے ایم اے سوشلوجی والوں کی ریکوائرمنٹ کرتی ہے اس کے بعد کمپنی جو بھی سوسائیٹی کے اندر پیسہ کمپنی کو دینا ہوتا ہے تو وہ ان کے مادے میں سے اپنے ہی اوپیسر نیوک کر گئے ان کے مادے میں سے پیسہ لگاتی ہے دیکھیں کمپنی کے اندر ایک سی اے سار ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں پر ایم اے سوشلوجی والوں جن کے پاس سبجیکٹ تھا وہی اوفیسر ہوتے ہیں اور اس پورے ڈپارٹمنٹ کو چلاتے ہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے دیکھیں جس بھی کمپنی کا ٹرین اوپر پانچ کروڑ سے اوپر ہے یا پھر ان کے پاس جو بھی ورکرس ہیں جس کمپنی کے پاس اتنے ورکرس ہوں گے تو کمپنی کو سماج میں اتنے پیسے لگانے ہوں گے کمپنی کو پانچ پرشنٹ پیسے اپنے دو پرشنٹ پانچ پرشنٹ پیسے سماج میں لگانے ہوں گے کیونکہ سماج کے اندر جس سماج میں کمپنی بسی ہوئی ہے جس چھتر میں کمپنی کا چھتر ہے وہاں سے کمپنی مزدور لیتی ہے ورکرس لیتی ہے وہاں کا انوارمنٹ خراب ہوتا ہے تو کمپنی کا بھی دائتیو بھی بنتا ہے جہاں سے وہ ورکر لیتی ہے جہاں پر وہ پولیشن پھیلاتی ہے جہاں کا انوارمنٹ خراب ہوتا ہے تو کمپنی کا دائتیو ہے کہ وہاں پر جو قریب بنتے ہیں تو سکول نہیں جاتے ان کے لئے سکول بغیرہ بنوائے ان کے لئے پیڑ پو دے لگوائے ان کو اچھے ایجوکیشن دے ان کو ایسا کھانا بغیرہ پروائیڈ کروائے تاکہ ان کا کچھ ڈولپمنٹ ہو سکے کیونکہ دیکھیں کمپنی وہاں سے ورکر لیتی ہے انہی سے پیسے کماتی ہے تو کمپنی کا بھی دائتیو ہے کہ وہاں پر انوارمنٹ کو اچھے سے بنائے رکھے اس کے لئے کمپنی اپنے خود کے سوشل ورکر بڑھتی کرتی ہے اور ان کو اچھی خاصی سیلری پیکج دیتی ہے جس کے بعد میں وہ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں اور سماج کی سیوا کر سکتے ہیں یہ سوشلوجی سبجیکٹ سماج سے جڑا ہونے کے کارن آپ اچھے سے سماجی قددوں کو اٹھا سکتے ہیں اور سماج کو ڈولپ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز تینل کو سسکرائب کر دیجئے کیونکہ اس تینل پر میں اس برکار کی ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں دوستو اگر آپ کو کسی برکار کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو پلیز آپ کمنٹ کریے میں آپ کے کمنٹ کا ریپلائی کرنے کی کوشش کروں